محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی رول رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد اسمان 03 00617 1414 ناغائے تکبیر علامہ ابتسام علاہی زہی اقزاب تشریف لائے ہیں زرگا جوج سے استقبال کیجئے ناغائے تکبیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان ہانوادو علامہ احسان علاہی زہیر شہید ملت علامہ احسان علاہی زہیر علامہ ابتسام علاہی زہیر علامہ حشام علاہی زہیر علامہ تیرا کافلہ علامہ تیرا کافلہ علامہ صاحب کا استقبال جوچ سے کی گئی ہے بلند آواز سے علامہ تیرا کافلہ حق کی صبح باطل کی شام حق کی صبح باطل کی شام حطیب ملت علامہ ابتسام علائی زہیر حطیب ملت علامہ ابتسام علائی زہیر علامہ پروفیسر ساکت میر صاحب علامہ پروفیسر ساکت میر صاحب حق کی صبح باطل کی شام جب تک سورہ چاند رہے گا مجمع میں جوچ کوئی نہیں بلند آواز میں ذرا جواب دیجئے جب تک سورہ چاند رہے گا علامہ تیرے جان نزار علامہ تیرے جان نزار بے شام حان وعدہ علامہ احسان علائی زہیر علامہ ابتسام علائی زہیر حق کی صبح باطل کی شام علامہ پروفیسر ساکت میر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ تیرے کافلہ علامہ تیرے کافلہ جب تک سورہ چاند رہے گا حق کی صبح باطل کی شام علامہ ابتسام علائی زہیر ساکت علامہ حشام علائی زہیر ساکت علامہ موتزم علائی زہیر ساکت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب علامہ موتزم علائی زہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں جناب علامہ موتزم علائی زہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نحمدہو ونسلی علا رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنا حضراتِ گرامی قدر شہرِ سیالکوٹ سے ہمیں بڑی گہری نسبت ہے کہ آج ہم اس شہید کے شہر میں آئے ہوئے کہ جس نے اپنے لہو سے گلدستہِ حتمِ نبوت کو سینچا ہے اور شہید بابا کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں سے گونج رہے ہیں لوگو سن لو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے آج اس دور میں حتمِ نبوت کے اگر صحیح رکھوالے کوئی ہیں تو تم ہو کہ جنہوں نے ظاہری طور پر حتمِ نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی طور پر بھی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے علامہ احسان الہی زہیر کے جسمانی اور روحانی فرزند آئے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے اپنی قیادت کی قیادت میں حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر کی امارت میں برادر اکبر علامہ ابتسام الہی زہیر کی سرپرستی میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے لوگوں سن لو جب تلک کوئی ایک اہل حدیث زندہ ہے سلام اللہ امرت صلی کا ماننے والا زندہ ہے بطالوی شخصوانی سلفی اور مولا میر میر سیال کوٹی کا جاننے والا زندہ ہے اللہ کی قسم ہے حطبِ نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا نارے تکبیر علامہ محتزم الہی زہیر صاحب شہید ملد علامہ اصلاح علی زہیر صاحب علامہ تیرا کافلہ علامہ تیرا کافلہ تیرا امیر میرا امیر حق کی صبح باطل کی شام مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہم کائنات کا وہ واحد گروہ ہیں کہ جن کی نگاہ جب بھی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے موت کیا چیز ہے زندگی کی کیا حقیقت ہے علامہ شہید کے ہی الفاظ میں سیال کوڑ کے باسیو سن لو ہمیں ان ماں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوڑی دیتے ہوئے اس بات کا درست دیا بیٹا حکم نبوت کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھگانا نہیں ہے اور سیال کوٹ کے رہنے والے ہمارے اصلاف سے اچھی طرح واقف ہے ہمارے اصلاف ساری زندگی حکم نبوت کی جنگ کو لڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی لحظ سے یہ صدا رہی تھی جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں یہ جو ملک میں آج مزاق بنایا ہوا یہ جو طفان ببا ہوا کہ ایک چخص ایک بندہ ایک عورت آقا کی شان میں سرعام تنکیز کرتی ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن میں اس کو مقصور وار ٹھہرایا جاتا ہے اور پھر ایک نہیں متعدد عدالقوں سے اس کو سزا دیافتہ کہا جاتا ہے سزا کو نافذ کیا جاتا ہے اور ایک بہت رنبا عرصہ بیت جانے کے بعد ایک نہیں دو نہیں آٹھ سال کے عرصے کے بیت جانے کے بعد ایک آلہ عدلیہ کا جج اس کو اپنے بے غیرت اور بے حمیت آقاوں کو ہوش کرنے کے لیے اس کی سزا کو ہتم کر دیتا ہے اللہ کی قسم ہے ہم اس عمر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہوئے ایک جج نہیں پوری عدلیہ نہیں پوری دنیا کے ججی کٹے ہو جائے آقا اے کائنات کی عزبت اور اس کی منقبت کا لقابلہ نہیں کر سکتے ہم آپ کے فیصلے کو اپنے بھوٹ کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں کیا حسن نسنجا ہے کیا عشق نجانا ہے ہم حاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمان نہ ہے اور آن صاحب آپ نے اقتدار سے آنے سے پہلے لوگوں کو گمراہ کیا آپ نے ہماری اور اپنی ماں و بہن و بیٹیاں کو سرے پدار نچوایا لوگوں کو جھوٹے سپنے دکھائے جھوٹے وعدوں کو کیا کہا گیا ملک عزیز کو مدینہ ایسی ریاست بنایا جائے گا آفیہ صدیقی کو ملک میں واپس لائے جائے گا آفیہ صدیقی کو ملک میں واپس لانا تو بڑی دور کی بات ہے اور تم حتم نبوت کے جرم میں صلاحیافتہ ہاتون کو ملک سے فرار کرانے کے لئے تیار ہو اللہ کی قسم غازی الاندین چہید کے بیٹے ابھی زندہ ہے اگر تم نے ایسی ناپاک جسارت کرنے کی کوشش کی اللہ کے فضل و کرم سے ایوانوں کو ٹکرا کے پاش پاش کر دیا جائے گا ناگے تکبیر تاجدار حتم نبو تاجدار حتم نبو گلام ہے گلام ہے گلامیے رسول میں تاجدار حتم نبو سامزادہ موتزم الہی زہید صاحب آج ملک میں قانون موجود ہے کوئی ٹریفک کی حلاف ورزی گرے فوراں سے پہلے زابطہ حرکت میں آجاتا ہے قانون حرکت میں آجاتا ہے ہیلمٹ نہ پہنا جائے قانون حرکت میں آجاتا ہے توہین وزیر کی جائے قانون حرکت میں آجاتا ہے توہین وزیر آدم کی جائے زابطہ موجود ہے قانون حرکت میں آجاتا ہے توہین عدالت کی جائے قانون حرکت میں آجاتا ہے مگر ان بے غیرت اور بے حمیت حکمرانوں کی کیا بات کی جائے شانِ حبِ لبوت میں آقاِ کائنات کی شان میں تنقیز کو کیا جائے ان کے کانوں پر جون تلک نہیں رینگتی اور یہ اپنے بے غیرت آقاوں کو مغربی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے کیسے کیسے فیصلوں کو سر انجام دے رہے سیال کوٹ کے رہنے والوں یاد رکھنا مغرب مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لیتا ہے کبھی یہ اسلامی شاعر کا مذاک اڑاتا ہوا نظر آتا ہے کبھی داڑی کا مذاک اڑائے کبھی بردے کا مذاک اڑائے مگر جب ان کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں اور ان کی عوام کے کانوں پر جون تلک نہیں رینگتی یہ میرے اور آپ کے حبیب آمینہ کے لال کی شان پر حملہ آور ہوتا ہے یاد رکھو ابھی مسلمان اتنے بے غیرت نہیں ہوئے امام مالک کا کول یاد آگیا امام کالک نے کہا تھا لوگو سن لو وہ امت جس کے اندر آقا اے کائنات کی شان پر حملہ ہو اس پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اس بات کا بدلہ لے اور اگر وہ اس بدلے کو لینے میں ناکام ہو جائے پھر اس ایسی امت کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے علامہ حبیب الرحمان کے بیٹے سیال کوٹ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ساجد میر کی قیادت میں ابتسام الہی زہیر کی قیادت میں ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی صدای احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے اور اس ودک تک آرام سے نہیں بیٹیں گے جب تلک ہمارے مطالبوں کو مان نہیں دیا جاتا اور آؤ میں کس ہستی کی شان اقدس کی بات کر رہا کہ جس کو تمہارے اور میرے اگر ہم بیان نہ بھی کریں اس ہستی اقدس و مقدس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس ہستی اقدس و مقدس کی بات کر رہا کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر القلام شاعر نے کیا ہوت کہا تھا غالب صلاحِ حاجہ و جزاں گداشتِم غالب میں اس کی منقبت کو میں اس کی رفعت کو میں اس کی بزرگی کو میں اس کی بڑائی کو کیوں کر بیان کروں جس کے بارے میں عرش والے کا حدر شاہ دیالی ہے وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَكْ اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا سرئیہ کی بلندیوں پر کسی کے نامِ نامی کو اگر رکم کیا گیا میرے آقا کے نامِ نامی کو اور پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام نو نجی اللہ کے بھی امام عبراہیم حلیل اللہ اسمائیل زبیہ اللہ کے بھی امام موسیٰ قلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام کہ عالمِ ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو منور نہیں کیا تھا چاند ستاروں کو ابھی روشنی اتا نہیں کی تھی تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسجد امامت پر بٹھانے والا ہوں میں تمہیں تاجِ نبوت کو عطا کرنے والا ہوں میں تمہیں حلتِ نبوت کو اڑھانے والا ہوں مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائے کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد اپنے جھنٹوں کو گھرا دینا ہے کہ پھر کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو کیا اس کا نام دفترِ نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا اور سیالکوڑ کے باسیوں یہی اہلِ حدیث کی دعوت ہے اہلِ حدیث کی اس دعوت کو اپنے سینوں میں لیے اپنے ذہنوں میں سجائے یہاں سے جانا ہماری دعوت کیا ہے ہمارا منحج کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے ہم کائنات کے باسیاں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے ہم تمہیں اللہ ما شہید کی بڑائی کی طرف بلانے نہیں آئے جزدانی شہید کی اذبت کی طرف بلانے نہیں آئے کسی چودری کی چدراہت کو منوانے کے لیے نہیں آئے ہم کائنات کے باسیوں کو بلاتے ہیں یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی گملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں اوہ آؤ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نعرہ یہی ہے ہماری دعوت یہی ہے ہم نے سمر کا اعلان کر دیا ہماری نگاہوں میں آقائے کائنات کے آ جانے کے بعد اب کوئی دوسرا جشتہ ہی نہیں اوہ ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر ایک بڑیہ نے بے اختیار کہا تھا مَدَتِ الدَّهُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِسْلِ وَلَقَدَتَا فَآجَزْنَا النُدْرَائِهِ مُدَّتِ بِید گئی آپ ایسا چہرہ دیکھے ہوئے جب دیکھا موں سے بے اختیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں اور ساتھیوں وقت کی کمی کی پیشے نظر اس بات کو اپنی بات کو حتم کرتا ہوں کہ مقائدین موجود ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے مفصل حطاب کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت یہی ہے کہ ہم نے سمر کا اعلان کر دیا آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا ارشاد فرمایا ترکت فی کم ممرین لن تزلو مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا کِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي اے میرے اصحاب میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز زلیل نہیں ہوگا اصحابِ رسول نے پوچھا آقائے کائنات آپ کیا چھوڑے جا رہے آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت یہی ہے ہمارے اصلاف نے ساری زندگی اسی دعوت کو دیا اور یہاں تلک کے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزت ماجسفون والحمدلی بسلام والسلام دللہ رب العالمين اب آپ کے سابقے میں اللہ میں احسان الہی زہیر رحمہ اللہ تعالی ان کی یاد میں چند ایک کلمات کہنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب شیخ عدنام صاحب کو وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کرام ہوتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اس کانفرنس کی انتظامیاں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی کامیاب کانفرنس جاری ہے حالانکہ کل موسم کی حرابی بھی تھی لیکن اس کے باوجود لوگوں کا آنا اور اللہ تعالیٰ یہ آپ سب کی نیکیاں آپ کی قبول کرے آج اس کانفرنس میں جب میں علامہ ابتساملہ زہیر صاحب کے ساتھ آیا تو میں تھوڑی دیر کے لیے ماضی کے دریچوں میں چلا گیا آج دوسری جنریشن تقریباً علامہ صاحب کو شہید ہوئے ہوئے بتیس سال ہو گئے ہیں اور لوگوں کا ولولا جنہوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ملے ہوئے ہیں باتیں کی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے صرف ان کی تقاریر سنی ہوئی ہیں اور ابھی تک ان کے جس بات جب میں دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ علامہ احسانلہ زہیر ہم نے تو تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہیں ملے بھی لیکن علامہ صاحب یہ جو جنریشن یہ جو نسل دوسری نسل اور شاید تیسری نسل آپ کا نام لے کے للکارتی ہے مسلک کے لئے تڑپ ہے ان کی یہ آپ کی محنت اللہ تعالیٰ قبول کرے مجھے یاد ہے کہ اسی سٹیج بے انیس سو چھاسی میں علامہ احسانلہ زہیر شہید تشریف لائے مولانا حبیب الرمان یزانی بھی ان کے ساتھ تھے تھوڑی دیر کے لئے وہ ہمارے گھر بھی چلے گئے اور مجھے وہ لوگ بھی یاد ہیں جو علامہ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے جن میں شیخ افضل کپور مرہوم حاجی شیخ شہباز حسین کپور مرہوم اور میرے والد محترم شیخ سرور کپور مرہوم جو اس کانفرنس کی انتظامیہ میں شامل تھے اور ہمارے بھائی شیخ ملک اورنگ زیب صاحب ملک احسن اسلام صاحب اور ملک اورنگ زیب صاحب ان کی منتیں بھی اس کانفرنس کے لئے ہیں مجھے یاد ہے کہ علامہ صاحب جب ہمارے گھر تشریف لائے سیال کورٹ چیمبر آف کامرس کا ادنا رکن ہونے کی وجہ سے میں چونکہ ان کا وائز پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں ہمارے گھر جب علامہ صاحب 1986 میں تشریف لائے تو پورا پینل سیال کورٹ کی چیمبر کا بیٹھا ہوا تھا شہر کے نامی گرامی بزنسمن بیٹھے ہوئے تھے علامہ چودری احتر علی وریو بھی بیٹھے ہوئے تھے چودری عبدالستار بھی بیٹھے ہوئے تھے مجھے یاد ہے کہ جب ڈرائنگ روم میں ستر اسی بندوں کے ڈرائنگ روم میں جب علامہ صاحب تشریف لائے تو ایک دم یہ بزنسمن کمیونٹی یہ امیر لوگ یہ رئیس لوگ علامہ صاحب کی شخصیت کو دیکھے ایسے کھڑے ہوئے جیسے کلاس کا استاد کلاس میں آتا ہے تو سٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ شکر کی آواز جو جیسے چلتی ہے وہ ابھی بھی میرے کانوں میں گونٹی ہے یہ وہ شخصیت ہی تھی جس کی جو گونج آئی تاکہ یہ لوگ محسوس کرتے ہیں اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب علامہ صاحب کا بم بلاسٹ ہوا اور میں ان کے پاس تھا اور مجھے حدمت کرنے کا موقع ملا اپنے شہید کا مجھے یاد ہے کہ جب آخری دن تھا علامہ صاحب کے لئے سعودی عرب سے ائر ایمبولنس چل پڑی ہوئی تھی شاہ فہد نے بیئی دی ہوئی تھی دس ڈاکٹرز ریاض سے ایمبولنس میں آ رہے تھے اور دس ڈاکٹرز کا پینل لاہور سے ساتھ جا رہا تھا اور علامہ صاحب کے پاس سعودی ایمبیسٹر پہنچ چکا ہوا تھا اسلام آباد سے اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا علامہ صاحب بہوشی کی حالت میں تھے جسم چھل دی تھا اور کبھی ہوش آتی تھی کبھی مدھو بہوش ہو جاتے تھے ایک دام انہوں نے آنکھ کھولی اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے وضو کروا ہو میں اس وقت مٹی پڑی ہوئی تھی ان کے پاس میں نے ان کے چہرے پہ لگائی ان کو تیمم کروایا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ شخص اتنا زہمی ہے اور جب ہوش آئی تو اس کو اپنی نماز کی فکر ہے یہ تھے وہ اللہ والے اور جب علامہ صاحب جانے لگے تو بہت زیادہ صحافی حضرات ان کے ان کے ساتھ ائرپورٹ کی طرف جا رہے تھے اور علامہ صاحب نے جاتے جاتے ایک ہی بیان دیا انشاءاللہ اگر میں واپس آیا تو میں اپنے مسئلہ کو اس سے زیادہ آگے لے کے چلوں گا ورنہ میرا پیغام مسئلہ اہل حدیث کے لوگوں کے لئے ہے کہ اس مسئلہ کے لئے تم نے جان بھی دینی پڑی تو دے دینی ہے اور انشاءاللہ آج اس کانفرنس پہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ علامہ ساجد میر صاحب کی مجودگی میں اور علامہ ابتصام علاہ زہیر صاحب کی مجودگی میں ہم اس مشن کو لے کے چلیں گے اور مسئلہ کے اہل حدیث کی للکار کلا کلا کونہ کونہ پاکستان کریں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ حیر